اٹھاویس فبروری دوہزار دو گجرات کے فسادات کے وقت بلخیز بانو ملک کی ایک عزتدار خاتون جس کے ساتھ انتہائی کھناونا عمل ہوا اور دوہزار دو کا جو فساد تھا وہ پورے ملک کے لیے ایک سیاہ داغ تھا یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر آزم اٹل بہاری واجپائی صاحب نے اپنے بیان میں پریس کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دوسرے ملکوں پر جب جا رہے ہیں دورے پر تو وہاں پر لوگ دوسرے بیرون ملکوں کے ملک کے حکمرانہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں جو گجرات ہے وہاں پر یہ غیر انسانی سلوک کیا ہو رہا ہے تو وزیر آزم صاحب اس وقت کے اٹل بہاری واجپائی صاحب نے خود کہا تھا کہ گجرات کے دوہزار دو کے دنگے فسادات ہمارے لیے ایک شرمناک واقعہ ہے اور ہمارا شرم سے جھک جا رہا ہے کیونکہ بلخیز بانو کے ساتھ جو ہوا ان کی اجتماعی اسمت ریزی ہوئی اور اس کے بعد گزشتہ سال اگست کے مہینے میں گجرات کی حکومت نے ان کو اچھی کارکردگی اچھے کردار کی بنیاد پر ان کو وائزت بری کر دیا تھا یہ پورے ملک کو ایک خراب پیغام وہ لوگ دے رہے تھے اور اس سے ملا بھی ملک کی ایک بات چلائی جا رہی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ جو لوگ تحریک چلا رہے ہیں وہی لوگ بیٹیوں کے ساتھ اجتماعی اسمت ریزی اور خاتیوں کو کھلے عام پھرنے کے لیے باز بازابتہ خانون سے ان کو چھوٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک انتہائی قابل مضمت کام ہے لیکن چونکہ دو دن قبل سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اور ان سب کو پھر سے عمر قید کی سزا کا سپریم کورٹ نے جو حکم دیا اس پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے عدالت کا اور عدلیہ کے نظام کا اس کے اوپر ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کے اندر عدلیہ کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے سپریم کورٹ کے تمام وہ ججس اور ان کی وقالت کرنے والے وکیل ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاتون کو بلکہ ایک ہندوستانی کو انصاف دلانی کے لیے کوشش کی اور خاتیوں کو پھر سے دوبارہ عمر قید کی سزا دی ہم سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے آتے رہیں گے تو ملک کے عدلیہ کے نظام پر لوگوں کے اعتماد میں بہت مضبوطی آئیں گے اس کے علاوہ دوسرے جو فیصلے آئے ثابت میں جس میں فرقہ پرست اور فستائی طاقتوں کا دخل تھا جس کی وجہ سے لوگ عدلیہ کے نظام پر شک محسوس کر رہے تھے لیکن اس فیصلے نے عدلیہ کے اعتماد پر مزید اضافہ کر دیا ہے ہم اس کے اوپر صرف بلخیز بانو ہی کی نہیں ملک کے تمام ہندوستانیوں کی جیت اور انصاف کی جیت ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بلخیز بانو کے لیے فیصلہ نہیں ہوا ملک میں رہنے والی ہر خاتون کی حفاظت کورٹ کا کورٹ اس فیصلے سے اپنا یہ ثبوت دی ہے کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ نائنصافی ہوگی تو برابر عدالت اس کے ساتھ انصاف کرے گی ایسے کئی واقعات ملک کی دوسری عدالتوں میں بھی ملے ہیں